اسلام علیکم سٹوڈنٹس میں ڈاکٹر حزیوہ خاتون لیکچرر پر مارواری کولیج آج ہم نکھ پڑھیں گے میر تقی میر تو چلیے دیکھتے ہیں کہ میر تقی میر کون تھے میر تقی میر کی پیداش سترہ سو بائیس اسوی میں آگرہ میں ہوئی وہ دس سال ہی کے تھے کہ ان کے والد محمد علی عرف علی تقی کا انتقال ہو گیا چنانچہ وہ آگرہ سے دہلی منتقل ہو گیا ہے اور دہلی میں رہنے لگے اپنے سوتے لے مامو اور اردو کے مشہور شاعر وہ عدیب سراج عدیب علی خان آرزو کے ساتھ رہنے لگے اور ان سے علمی وعد بھی فائض اٹھایا یعنی کہ علمی وعد بھی فائدے اٹھائیں دہلی میں ان کی ملاقات سید سادت علی امروحی سے ہوئی دہلی میں ان کی ملاقات سید سادت علی امروحی سے ہوئی جنہوں نے میر کو اردو میں شیر گوئی کی طرف راغب کیا اور سترہ سو بیراسی سوی میں نواب آصف الدولہ کی دعوت پر لکھنو چلے گئے اور وہیں مستقل سکونت اختیار کر لی یعنی کہ ہمیشہ کے لیے وہیں رہنے لگے ان کا انتقال بھی لکھنو ہی میں اٹھارہ سو دس سوی میں ہوا میر نہائی پورگو اور قادر کلام شاعر تھے اردو میں ان کے چھے دیوان ہیں انہوں نے غزل ہی نہیں شیر کی جملہ اس ناپ میں تبازوائی کی وہ ایک ایسی شاعر اور اجتاد فن تھے جن کی عظمت کا اطراف ہر زمانے کے بڑے شعر سوری ہر زمانے کے بڑے شورہ اور ناکدین نے کیا میر کے غزل کو ان کے عہد اور ان کی زندگی کا مرقع سمجھا جاتا ہے ان کی شاعری میں فکر اور فن کے بہت نازک اور لطیف نمونے ملتے ہیں زبان کی سادگی اور بول چال کے انداز میں میر کے یہاں غیر معمولی کشش اور ہنرمندی کا اظہار ہوا ہے اسی لئے ان کی شاعری عوام و خاص میں یقصہ طور پر مقبول ہے اس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ میر تقیمیر ایک بہت بڑے شاعر تھے تو امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ میر تقیمیر کون تھے تو ابھی کے لئے اتنا ہی نیکسٹ کلاس میں باقی اور آگے ہم لوگ پڑھیں گے اللہ حافظ موسیقی